دیکھیں اگر وہاں ڈیو پڑتی ہے تو اس کا ایڈوانٹی تو بیٹنگ سائٹ کو ہوتا ہے لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں جتنے رنز بنات بان چکے ہیں اس کا پریشر ضرور ہوگا پاکستانی ٹیم پر پھر عبداللہ شفیق کو چانس ملا ہے بڑی مشکل سے ملا ہے بڑی دیر کے بعد یہاں پہ تنقید بھی کی جارہی تھی کہ بار بار فخر کو کیوں موقع مل رہا ہے اور عبداللہ شفیق میں اتنا پوٹینشل اتنی صلاحیت ہے جیسا کہ عمر سویل نے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر دس اوبرز میں جیتنے کی کوشش کریں گے تو پھر نقصان ہوگا جو لوز اوبرز آئیں گے یا لوز بالرز آئیں گے یا کمزور بالنگ ہوگی وہاں پہ ان کو شارڈز کلنی چاہیے اور اپنے وٹیں بچاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے یہاں میں یہ بھی ذکر کروں گا جو پنجاب کے اس وقت جو ہے نگران وزیرہ وحاب ریاض آج میڈیا سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے جب ان پر سوال کیا گیا کہ ان کے جو سینٹرل کانٹریکٹ ہیں ان میں تاخیر کیوں کی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا جولائی میں سینٹرل کانٹریکٹ ختم ہو گئے تھے پھر دو تین ماہ تک مذاکرات ہوتے رہے کرکٹ بورڈ کے درمیان اور پلیز کے درمیان کیونکہ وہ اپنے معافضے بہت زیادہ بڑھانا چاہتے تھے کئی مراد چاہتے تھے اور بیل آفرو ان پر عمل ہوا لیکن وحاب ریاض کا موقف تھا کہ انہوں نے بھی ساری عمر کرکٹ کھیلیا اتنے کئی سال پاکستان کی خدمت کیا انہوں نے کبھی تین سال کا کانٹریکٹ نہیں دیکھا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر تین سال کا کانٹریکٹ بھی کیا گیا اور پرفارمنس بیس ہے تو پلیئرز کو تو مکمل تسلی کے ساتھ اور مکمل سکون کے ساتھ جا کر اب پرفارمنس دکھانی چاہیے کہ ان کے جو بھی مطالبات ہیں پی سی بی نے وہ بھی پورے کر دیئے تھے بلکل اب گیون ٹیک پر چلتا ہے آپ کے مطالبات پورے ہوئے ہیں ٹیم کو پرفارمنس چاہیے اور اب دیکھتے ہیں تمام نظر اس وقت ہماری بیٹنگ لائن پر اس میں کیا کوئی اب ٹاپ آرڈر میں یا بیٹنگ آرڈر میں کوئی اس وقت ہے چینج لانا ضروری ہے اور سپیشلی جو ہمارا اوپنرز ہے ان کی جو پارٹنرشپ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے تو ہم ذرا باقی جو میڈل آرڈر ہے ان پر پریشر کم کر سکتے ہیں ان پر کتنی ذمہ داری دیکھیں جب جنگ سٹرز کو آپ موقع دیتے ہیں کافی انتظار کروانے کے بعد تو ان میں صلاحیت تو ہوتی ہے تو وہ کومی ٹیم میں آتے ہیں لیکن یہ کہ ایک ایڈڈ پریشر بھی ہوتا ہے کسی پلیئر پر کہ اتنے بڑے سٹار پلیئر کو فخر زمان کو جس نے پاکستان کو کئی میچے جتوائے ہوئے ہیں ان کو ٹراب کر کے مجھے موقع دیا گیا ہے تو اب میں نے ان کا خلاہ جو ہے وہ اچھی طرح سے پرکنے اور اگر عبداللہ شپی کے لیے خلاہ پرکنے میں بہت رسپونسبلیٹی ہے ہمارے اوپننگ سٹینڈ پر اچھا پرفارم کرنے پاکستانی بیٹرز کو اس وکٹ پر اگر اور سری لنکا نے اتنا کھیلا ہے تو پاکستان کو بھی اچھا میچ جو ہے وہ کھیلنا پڑے گا